السلام علیکم ناظرین آزم ویس میں خوش آمدیر دوستو ہم میں سے اکثر لوگ صبح ہوتے ہیں اور اپنا سب سے پہلا خام ہم اپنے موبائل فون پر ویرسپ بیگامات کو چیک کرتے ہیں صبح بخیر کے بیگامات سے لے کر انٹرنیٹ بیکنگ کے لیے ویرسپ استعمال کرنے تک ویرسپ بلا شبہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی میسنگنگ ایپ بن چکی ہے اس وقت دنیا میں ویرسپ کے دو بلین سے زیادہ فعال سارفین ہے لیکن ویرسپ صرف ہونے کے ناتے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ویرسپ ایک مفت اپلیکیشن ہے اسی طرح ہمیں ویرسپ استعمال کرتے وقت کوئی اشتہار نظر نہیں آتا تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویرسپ اپنے دو عرب سے زیادہ سارفین کو بغیر کسی قیمت کے خدمت کیسے اور کیوں فراہم کر رہا ہے ویرسپ پیسے کہاں سے کماتا ہے اور ویرسپ کا بزنس مارڈل کیا ہے دوستو آج کی اس ویڈو میں ہم ان سوالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ویرسپ کی بنیاد بلین ایکٹرن اور جان کوم نے دو ہزار نو میں رکھی تھی اس سٹارٹ اپ کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب دونوں نے یاہو کمپنی کی نوکری چھوڑتی اور دنیا بھر کا سفر شروع کیا لیکن جلد ہی ان کی پچت ختم ہونے لگی اور انہیں مختلف جگہوں پر نوکریوں کے لیے دوبارہ ترخواست دینا پڑی ٹویٹر اور فیس بک سے نوکری مسترد ہونے کے بعد وہ کافی میوس ہو چکے تھے لیکن اس ناکامے کے بعد انہوں نے زندگی کا نیا سفر شروع کیا جان کوم کو ورسپ کی ترغیب اس طرح ملی کہ جان جب ورزش کے لیے جم جائے کرتی تھی تو وہ اپنے فون پر اپنے دوستوں کی کال کا جواب نہیں دے پاتی تھی اس نے سوچا کہ کوئی ایسی ایب ہونی چاہیے جہاں وہ سٹیٹس کو اپڈیٹ کر سکے کہ وہ اس وقت جم میں ہے تاکہ اس کے دوستوں کو اس کے بارے میں ملوم ہو اور وہ اسے فون نہ کریں اس آئیڈیا پر کام کرتے ہوئے اس نے آئی فون کے لیے ورسپ کے نام سے ایک اپلیکشن بنائی ورسپ لفظ ورس اپ سے آیا ہے یعنی اس ایب کے ذریعے آپ اپنا سٹیٹس بتا سکتے ہیں کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ 2009 میں شروع ہونے والی ورسپ ایب اپلیکشن میں میسیجنگ سرویس نہیں تھی اس ایب کے ذریعے آپ صرف اپنے سٹیٹس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں جسے دوسرے لوگ اپنی ایب پر دیکھ سکتے ہیں لیکن آئی فون کی طرف سے پیش نو نوٹسکیشن مطارف ہونے کے بعد اس ایب لیکشن نے سارفین میں کافی مقبولت حاصل کی اب جب بھی آپ اس ایب پر اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کریں یہ آپ کی فون بک میں موجود تمام ورسپ رابطوں کو اطلاع دیکھتا ہے حالانکہ اس ایب لیکشن کا مقصد پیغام رسانی کے لیے نہیں تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اسے کسی حق تک میسیجنگ ایب کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا مثال کے طور پر آپ اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں کہ میں جم جا رہا ہوں جواب میں آپ کے ایک دوست نے سٹیٹس اپڈیٹ کیا کہ میں بھی جم جا رہا ہوں اور اس طرح آپ ان سٹیٹس کی مدد سے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس ایب لیکشن کو ایک میسیجنگ ایب کے طور پر بھی ڈیزائن کریں یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے بیشتر ممالک میں موبائل کمپنیاں ایس ایم ایس بیننے کے لیے فیم میسیج چارج کرتی تھی جو زیادہ تر لوگوں کے لیے قابلے برداشت نہیں تھا بلیک بری مسینجر نامی صرف ایک مفت میسیجنگ ایب تھی لیکن اس کے لیے بلیک بری موبائل کی ضرورت تھی چنانچہ ورسپ نے مارکٹ میں اس خلاقوں پرک کیا اور چند ہی دنوں میں لکھوں لوگوں نے اس ایب کو ڈاؤنلڈ کیا ورسپ کی برتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر کچھ سرمایہ کاروں نے اس کے شیئرز خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا اسی طرح اشتہارات کی مدد سے پیسہ کمانے کا ایک طریقہ تھا لیکن دوستو برائن ایکٹن اور جان قوم نے کہا کہ وہ اس ایب کو اشتہارات سے پاک رکھنا چاہتے ہیں اور اس ایب کو بغیر منافع بغیر نقصان کی بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں شروع میں ورسپ کو جلانے کے لیے زیادہ مالی یا انتظامی وسائل کی ضرورت نہیں تھی اپلیکیشن کو جلانے کے لیے ایک چھوٹی ٹیم بنائی گئی تھی جو اس کے دکنی کی اور انتظامی پہلیوں کو دیکھ رہی تھی ان آخراجات کو پورا کرنے کے لیے ورسپ اپنے سالفین سے ایک ڈالر فیس سالانہ وصول کرتا تھا یعنی ورسپ اب مفت نہیں تھا لیکن سالفین کو اسے استعمال کرنے کے لیے ہر سال ایک ڈالر ادا کرنا پڑتا تھا اس ایک ڈالر سالانہ چارجز کے بعد بھی ڈاؤنلوڈ کرنے والوں کی تعداد روز باروز بڑھ رہی تھی دوہزار گیرہ تک ورسپ اپ سٹور پر ٹاپ تین اپس کے زمرے میں تھا اس بزنس مارڈل کی وجہ سے ورسپ تقریباً تین سالوں میں منافع بخش ہو گیا یہ فنس ٹیم پر ایب کو تیار کرنے اور چلانے کے لیے استعمال کیے گئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایب کی مدد سے تصویر بھیجنے جیسے مزید فیچرز شامل کیے جا رہے تھے اس طرح اگلی چند سالوں میں فروری دوہزار تیرہ تک ورسپ سارفین کے تداد دو سو میلین سے تجاوز کر گئی تھی برائن ایکٹر نے اپنی میز پر ایک نوٹ رکھا جس میں لکھا تھا کہ کوئی اضافہ نہیں کوئی کھیل نہیں کوئی چال نہیں برائن ایکٹرن کا واضح موقف تھا کہ وہ ایب کو ایک سادہ میسیجنگ ایب کی طور پر رکھیں گے جو سالف کے ڈیٹا کی راستاری کا مکمل خیار رکھے گی انہوں نے کہا کہ ہماری پرڈکٹ ہمارا جنون ہے آپ کا ڈیٹا تصویر میں بھی نہیں ہے دوہزار چودہ تک بہت سی میسیجنگ ایب سمارکر میں مدارف ہو چکی تھی جیسے فائبر ویکیٹ اور فیس بک مسینجر فیس بک نے سوچا کہ اگر وہ ویڈس اپ خرید لیں تو فیس بک اور ویڈس اپ کے درمیان مجموعی طور پر کوئی مقابلہ باقی نہیں رہے گا مزید یہ کہ ویڈس اپ پر لاکھوں سالفین کا ڈیٹا ممکنہ طور پر فیس بک کے لیے زیادہ رقمگار ذریعہ بن سکتا تھا جنانچہ دوہزار چودہ میں ایک معاہدے میں فیس بک کے سی آئی او نے ویڈس اپ کو انیس بلین ڈیلر میں خریدا دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سالف کے ڈیٹا پرائیوزی کے دعوے دار برائن ایکٹن اور جان قوم نے ویڈس اپ کیوں بیچا انیس بلین ڈیلر کا معاہدہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کشش تھی لیکن اس کے علاوہ فیس بک نے ویڈس اپ کے بانیوں اور سالفین کو یقین دلایا کہ اگرچہ ہم ویڈس اپ خرید رہے ہیں لیکن یہ ویڈس اپ ازاد رہے گا اور ازاد دانہ طور پر کام کرے گا تو ویڈس اپ کے بانیوں نے قبول کر لیا کہ ہمیں پیسی ملیں گے اور ہمیں اپنے اقدار پر سمجھتا نہیں کرنا پڑے گا دوہزار سولہ میں ویڈس اپ نے ایک ڈیلر سالانہ کی ادائیگی کو ہٹا دیا اور ویڈس اپ ایک بار پھر مکمل طور پر مفت اپلیکشن بن گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سمیت کئی ممالک میں لوگوں کے پاس اس کی ادائیگی کیلئے قرارر کار نہیں تھے لیکن چونکہ فیس بک نے سی آئی او ویڈس اپ خریدنے کے لیے انیس بلین ڈالر خرچ کیے ہیں ویڈس اپ کو منافع بش منانا اس کے لیے بہت اہم ہو گیا اس لیے اس نے ویڈس اپ کے بانے برائن ایکٹن اور جان کوم پر بہت دباؤ ڈالا کہ وہ اس ایب کے لیے ایک بزنس مارڈل لے کر آئیں اور پھر آخر کار ستمبر دوہزار سترہ میں مرائن ایکٹن نے استیفہ دے دیا اور اس کے فوراں بات جان کون نے بھی استیفہ دے دیا ان کا کہنا تھا کہ وہ اس پالیسی سے متفق نہیں ہیں جو فیس بک سارف کے ڈیٹا کی رازداری کے حوالے سے بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور مزید یہ کہ فیس بک ویڈس اپ کے لیے جو بزنس مارڈل بنانے جا رہا ہے وہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے تو وہ ویڈس اپ چھوڑ رہے ہیں اس طرح فیس بک کے سی آئی او مارک ویڈس اپ پر مکمل کنٹرول تھا فیس بک کے پاس ویڈس اپ کے لیے کچھ نئے منصوبے تھے کمپنی نے ویڈس اپ بزنس اپلیکیشن کو 2018 میں لانچ کیا جس کے ذریعے سارفین ویڈس اپ پر اپنا بزنس پروفائل بنا سکتے ہیں اور تصدیق شدہ غربار اپنی ویب سائٹ یا فیس بک پیج کو بھی اس ویڈس اپ بزنس پروفائل کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں یعنی اب فیس بک پیجز اور ویڈس اپ بزنس پروفائل کے درمیان ایک لنک قائم ہو گیا ہے اور اس طرح ویڈس اپ کے ذریعے فیس بک کو بلواسطہ طور پر فلوگ دینے کا طریقہ تلاش کیا گیا ہے کیونکہ جو کو بھی ویڈس اپ بزنس پروفائل استعمال کرتا ہے وہ ایک کلک کے ذریعے فیس بک پیج پر جا سکتا ہے ویڈس اپ بزنس اپلیکیشن فیلحال ڈاؤنلڈ اور استعمال کرنے کے لیے مفت ہے تاہم ویڈس اپ فیلحال ویڈس اپ بزنس اپی آئی کے ذریعے پیسے کماتا ہے اس کا مطلب اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس مزید برا اپی آئی پروگرام سارفین کو شیپنگ کنفرمیشن اپوائنڈمنٹ ریمائنڈر بھینجنے یا ایون کے ٹکر فروخت کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ویڈس اپ اپ آئی کے ذریعے پیسے کیسے کماتا ہے منیٹائزیشن مادل یہ ہے کہ کاروبار سارفین سے پیگامات کا جواب دینے کے لیے ایک چھوٹی سی فیز لی جاتی ہے یہ فیز مختلف ممالک کے لیے مختلف طریقے سے مقرر کی گئی ہے بظاہر یہ کاروبار مادل اتنا کامیاب نہیں لگتا اور یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سے کاروبار ہیں جو ان خدمات کو استعمال کریں گے تو دوستو یہ خدمات وہ کمپنیاں استعمال کرتی ہیں جو لاکھوں سارفین جیسے ٹرائول ایجنٹس یا بینک وغیرہ سے ڈیل کرتی ہیں ویڈس اپ اپ آئی بڑی بندل اقوامی کمپنیاں استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ ویڈس اپ نے کچھ ممالک میں ویڈس اپ پے کے نام سے ایک سروس بھی شروع کی ہے کہ ویڈس اپ بزنس پر آئیدائی کے لیے فراہم کردہ ایک سہولت ہے ویڈس اپ بے عام لوگوں کے لیے مفت ہے لیکن کاروبار کے لیے ویڈس اپ ہر لیندن پر چارج کرتا ہے امکان ہے کہ مستقبل میں ویڈس اپ پر بھی اشتہارات لگائی جائیں گی خیال کر جاتا ہے کہ مستقبل میں یہ اشتہارات ویڈس اپ کی سٹیٹس وینڈو پر چلائی جائیں گی آپ ویڈس اپ کی مجودہ کمائی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے لیکن جواب اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ویڈس اپ فیس بک کمپنی کا حصہ ہے لہٰذا ویڈس اپ کی اپنی کمائی آمدنگ کا بیان یا بیلنس شیٹ کے کوئی فاضح یا الگ سے عداد و شمار نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں لاکھوں کاروبار ویڈس اپ بزنس اپ کے ذریعے ہوتی ہیں دنیا میں بہت سے کاروبار اس وقت صرف ویڈس اپ پر چل رہے ہیں لیکن اس وقت سب سے اہم چیز جو ویڈس اپ کے پاس ہے وہ اربو سارفین کا ڈیٹا ہے جو اس طور کی سب سے قیمتی چیز ہے ایک طرح سے ویڈس اپ کی ڈیٹا پرائیلیسی پالیسی بہت سکت ہے اور سارفین کی ڈیٹا کی حفاظت کرتی ہے لیکن کمپیوٹر انٹیلیجنس کی مدد سے یہ ڈیٹا سارفین کو ان کی ضروریات کے مطابق فیس بک اشتہارات دکھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو مستقبل میں ویڈس اپ ایک بہت بلائی کامرس بزنس پلیٹ فارم بن کر ابر سکتا ہے جس میں مختلف مسنوات و روخت اور خریدی جا سکتی ہے اور ان کی ادائیگی بھی اسی پلیٹ فارم کے ذریعے کی جا سکتی ہے اس پر عمل ہوگا یا نہیں یہ مستقبل کا سوال ہے تو دوستو آپ کو ویڈس اپ کی آج کی معلوماتی ویڈیو کیسے لکھی ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا